جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے ہر چیز کو علم کی کیڈاگری میں لے کے آ رہے ہیں حتیٰ کہ بریلویس سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں یہ کافروں کے بارے میں یا آپ ہمیں نہ فیٹ کرو تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات نا ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے پر فیٹ کی ہیں نام لے اور یہ ڈاکٹر پک کا ناصبی ہے یہ آلِ امیہ کا دفاع کرتا ہے صحابہ اکرام پر لانت نہ کرے کوئی شیعہ وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں وہ شیعانِ علی ہے ہی نہیں وہ شیعانِ معاوی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام وعالی روشن و تعبینات دینِ حنیف ہے جو کہ لوگوں کی دنیاگی و اخربی اسلاح و فلاح کا واحد ذریعہ ہے ابتدائی اسلام سے لے کر دور حاضر تک جو بھی دینِ اسلام دینِ حنیف کے خلاف فیرونیت کا روح دار کر نبرد آزمہ ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلح صحبِ نظر صحبِ کش اپنی دینی غیرت و حمیت کا مظہرہ کرتے ہوئے میدانِ عمل میں نکلا ہے اور حفاظتِ دین کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے تو ناظرین موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ یوں ہی ہمیں حالات و واقعات دکھائی دے رہے ہیں کہ جب ساری باطل قوتیں اور باطل عقائد و نظریات کے حاملین گھٹ جوڑ کر چکے ہیں اور ایک مردِ قلندر مردِ عظیمت کنزُ العلماء بحرول علوم معنمِ اس حضرتِ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی دامت برکاتم القدسیہ چیرمین تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف پرفو گھنڈا کرنے کے لیے دن رات اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو ان میں ایک بدنامِ زمانہ گستاخِ صحابہ گستاخِ اولیاء انجینئر مرزا جیل میں بھی سر فرس دکھائی دے رہا ہے جس نے بھی اس حالیہ مسئلہ پر مختصر سے کمنٹس دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ شاید میں اس پر گفتگو کروں بھی نہیں تو میں ابھی اس کے پر نہیں بول رہا شاید بولوں بھی نہ تو یقیناً موصوف صاحب آپ اس پر گفتگو نہیں کر سکتے جو تمہیں عزرتِ قبل قندل علماء زیدہ شرفہو کی ضرب لگی ہے کہ جو تم نے میرے امام امامِ علی سنت مجد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی قدیس حصیر العزیز کی ذات پر توہین اور گستاخی کا معاذ اللہ بہتان اور الزام لگایا تھا اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں سے ایک شیر میں خیانت کرتے ہوئے جو تم نے اپنے باطن نظریات اور بدباطنی کا مظہرہ کیا تھا اور اس پر جو قبل حضرتِ قندل علماء زیدہ شرفہو نے جو تمہیں قرآن سنت کے دلیل کے ساتھ آئینہ دکھایا تھا یقیناً وہ تمہیں یاد ہے اور تم اب اس مسئلہ پہ جو کہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور آل سنت و جمات کے آقائد و نظریات کا معاملہ ہے اس پر تو نہیں بول سکتا اور رہا ناظرین اکرام اس مسئلہ پہ اس کے کومنٹس دینا اور اس نے کیا کہا آپ سمات فرما سکتے ہیں جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نہ پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں وہ لگ رہا ہے جی پیورلی علمی باتیں کر رہے ہیں وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں جی ناظرین کے نام آپ نے سمات فرمایا یہ انجینئر مرزا جیرمی کہہ رہا تھا کہ جب ان کی اپنی دم پر پاؤں آتا ہے تو اس وقت وہ پیورلی علمی گفتگو کرتے ہیں علمی بات کرتے ہیں جس طرح کہ جلالی صاحب آج کل علمی گفتگو کر رہے ہیں اور لگے نہیں رہا کہ وہ بریلوی ہیں ہر چیز کو ایک علم کی کیٹیگری ملا رہے ہیں تو اس موصوف مرزا جیرمی سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا جیرمی صاحب تجھے اس بات کی غلط فامی ہوئی ہے کہ حضرت قبلہ کنز علمہ زیدہ شرف ہو کہ کوئی اب علمی گفتگو کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے پندرہ ہزار سے زید ٹوپکس پہ آپ کے لیکچرز موجود ہیں ان میں سے جو مرضی آپ اٹھا لیں انشاءاللہ نزیز اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہر موضوع ہی قرآن و سنت کے دلیل سے مزین اور لبریز نظر آئے گا تمہاری طرح جس طرح کہ تم فوج نینی کرام آپ سمات فرما سکتے ہیں حتیٰ کہ بریلویس سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں یہ کافروں کے بارے میں یا آپ ہمیں نہ فٹ کرو تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات انہوں نے ابھی پچھلے دن ایک کلپ ریکارڈ کر رہا ہے انکشاف حاکہ کانفرنس کے نام سے وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھی وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے پر فٹ کی ہیں نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا بریلویوں سے جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہی ہے کہ ہم جب قرآن مجید فرقن حمید کی وہ آیات بینات ان پر پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تم اور یہ اوزام پر فٹ کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ پچھلے دنوں کی پڑھ کر تحر القادری کا نام لے کر اس پر فٹ کی ہیں جبکہ حضرت قبلہ کن ظلمہ زید شرفہو نے اس انکشاف حق کنفرنس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانی علیشان جو کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو کی مقدس ذات کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے دو دڑے جہنم میں جائیں گے اور پھر خود ہی اس کو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ انہو نے ربیت کیا ہے اب یہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹریز اور کالجز کی سٹوڈنٹس نے یہ جملہ سنا عوام علی سنت نے ان کا آگیا ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا اوپر جتنا مان لو اتنی تو کسی کی لیبریری نہیں اور وہ یہ کہہ رہے بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی نکیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا یہ پھوڑا تھا اس کا اس وقت کوئی اپیشن کر دیتا تو نہ بہن وائے ناکامی مطاہ کاروان جاتا رہا آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام و مرتبہ ہم اس پتہ رسول کے پاس پاس پا اب اس میں اس میں اب وہ حدیث سنو جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا خود مولا علی رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اے علی سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جلک ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے یہ وہ حدیث جس کے بارے میں میں کہا ہر کوئی بیان کرے آج یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے ایک جلک تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کیسے فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیز کا شکار ہوئے اور کچھ حادثیں بڑھا گئے حادثیں بڑھا کر بیان کرنے والے تھے فرمایا دونوں ہی جنم میں کس طرح اب غدتو اليہود یہود نے ان سے بغض رکھا حتی بہتو امہو یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حیانہ رکھی اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حتیس علیہ السلام تو یہود نے بغض عیس علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا گھڑ کے کہنے لگے نہیں نہیں فلان بندہ باپ ہے اتنی زہریلی اور گندی بات تو یہ وہ ہیں جنہوں نے تنقیز کی یہ ہوتی ہے تنقیز اور دوسری طرف احبتن نصارہ نصارہ نے محبت کی لفظ محبت ہے کس حتیس علیہ السلام سے تو کونسی محبت کی فرما وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے کیسے حتی انزلوہ بالمنزلت اللتی لیسط لہو کہ انہوں نے حضرت عیس علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیئے ہی نہیں تھا یہ ہے حد سے بڑھانا کیا مقام و مرتبہ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں یہ اب یہ ہے حد سے بڑھانا تو میں کہتا ہوں استحر القادری کو اگر رب کے نبی کو حد شریح سے بڑھائیں تو جہنم ہے تو اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہم کو شریح حد سے بڑھانا یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے کہ تم جہنم کے سوداگر ہو تم ان سادالہ و مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو کہ کمی نہیں ہونی چاہیے بڑھالوں کو چھرج نہیں صرف ایران کا پیسہ حضم کرنے کے لیے تم مدینہ منورہ کے شفاق خانے سے غداری کر رہے ہو ہم کہتے ہیں تنقیص بھی جہنم ہے اور حد سے بڑھانا بھی جہنم ہے یعنی وہ درجہ بیان کرنا جو رب نے دیا نہیں وہ کون ہے نبوت والا درجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معصومہ کہہ کر نبوت والا درجہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو معصوم کہہ کر نبوت والا درجہ یا پھر اوپر الہویت والا درجہ تو یہ جس بڑھانے کی یہ اجازت دے رہا ہے اس بڑھانے پر تو مولا علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ذرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے کہ وہاں دو طرح کے دھڑے جماعتیں جہنم کا انتہا بنی اور جنتی وہی بنے کہ جنہ نے جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نشانے دی تھی وہ مانی سبحان اللہ ان میں سے کوئی ایک شان کا کروڑوہ حصہ ہوئی اس کا بھی انکار نہیں کیا جو ساری مانی اور جو نہیں دی تھی وہ نہیں مانی وہ بانچ گئے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرتی مولا علی رضی اللہ عنہ نے خود آگے تقریر کی مجمع میں میرے بارے میں چونکہ سرکار کا فرمان ہے تو اور کوئی بیان کرت ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کو بغز علی ہے اس کو مولا علی کی شان پسند نہیں ہے تو آپ نے خود فرمایا کروڑو سلام ہوں تاجدار حلتہ مشکل کشاشر خدا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو قیامت تک کے لیے آپ نے ناسبیت خارجیت رافضیت کے پرخچے اڑا دیئے آپ نفرہ سنو یہل کو فیہ رجلان میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے ہلاکت ہے ان کی میرے لحاظ سے یہ خبر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے مسئلے پر اب دیکھو کتنی خبر سچی ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی یہ ہے علم غیب یہ ہے ختم نبوت آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے آکھ علیہ السلام نے خبر دی تھی اور مولا علی رضی اللہ نے خود بیان کیا تھا اور حدیث موجود ہے فرمائے ایک گروہ میری وجہ سے جہنم جائے گا محبت کے نارے کے نیچے محبت کے ٹائٹل میں جس طرح وہ جو ابن اللہ کہہ رہے تھے جس طرح علیہ السلام کو ان کو جب سمجھایا جاتا تھا تو وہ سمجھانے والوں کو کہتے تھے تجھو میں کوئی عیسیٰ سے بغض ہے تمہارے دلوں میں اور تم ہمیں عیسیٰ سے پیار نہیں کرتے ہم نہیں مانتے کسی کی تقریریں ہم نہیں مانتے کسی کے فتوے ہم نے عیسیٰ سے پیار کرنا ہے ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے لہٰذا یہ کہتے کہتے ابن اللہ کہہ کے جہنم میں چلے گئے تو فرمایا میرے بارے میں بھی کچھ ایسے ہوں گے یعنی ترجمہ یہی بنے گا کہ وہ کہے ہم نے علی علی کرنی ہے ہمارے سامنے قرآن نہ پڑھو کی تعریف کرنی ہے ان مللاؤں کو مروڑ ہے یہ ناسمی ہیں یہ خارجی ہیں یہ فلا فلا ہیں یہ سب کچھ یہ باتیں پہلے اس مبہون کا مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ کیا ہے مولا علی کہتے ہیں محب ایک تو وہ جہنمی ہیں جو میرے ساتھ محبت میں مجھے حادث بڑھانے والے ہیں اے ڈاکٹر تحر القادری آپ نے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ حکم اللہ حکم بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا یہ بار بار لفظ سنو اس کی بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا اب یہ کہتا ہے بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہتے ہیں کہ حج سے بڑھاؤ گے تو جہنم جاؤ گے بے شک بتاؤ اب علی والے ہم ہیں یا یہ ہیں علی والے ہم ہیں ہم ہیں اس کو بیان کرتے ہو حضرت قبلہ کند ظلمہ عزید شرفہو نے تحر القادری کو مخادم کرتے ہوئے چونکہ رفضیت کو جو پرموٹ کیا ہے اس میں مین کردار تحر القادری کا ہے اب یہ مصوف کہہ رہا تھا کہ جو قرآن مجید فرقن حمید کی آیات بیانات یہودوں نہ سارا والی پڑھ کرتا ہے القادری پر فٹ کی جا رہی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ اس شخص کا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ سائیکو ہے اس کو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے کسی جو سپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ہے اسے اپنا علاج کروانا چاہیے کہ یہ شخص کس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور پھر کبھی کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ناصبی ہو چکا ہے مازاللہ اور یہ ڈاکٹر پک کا ناصبی ہے یہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے اصل میں خود اس کے اندر جو رفضیت کا گند ہے کہ کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی مقدسات کے بارے میں یہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے آپ سماعت فرما سکتے ہیں جو بھی آپ کو رفضی نظر آئے صحابہ پر لانت کرتے ہیں کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے صحابہ اکرام پر لانت نہ کرے کوئی شیعہ وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں وہ شیعانِ علی ہے ہی نہیں وہ شیعانِ معاویہ ہے جی نظر علی کرم آپ نے سماعت فرمایا ہے اس کی اندر جو رفضیت کا گند ہے اس کی بنیاد پر کہ کبھی تو یہ ایک عظی محدث امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی کی حوالہ سے بھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ وہ بھی معاویہ ناصبی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناصبیت اس زمانے میں میں کس طرح گھوز چکی تھی یہ ترمزی میرے ہاتھوں میں ہے اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے اس میں ذرا دیکھیں یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں 3734 میں جب یہ حدیث ابن باز کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی الاسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمزی کے وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں امان اوپر لکھ رہے ہیں شعبی کا کول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا یہ دیکھ لیا آپ نے ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اکوال ٹکراج ہیں تو آپ شعبی کو لیں گے ابن باز کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی الاسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں اور آگے امام ترمزی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو امان لائے وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے صلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واریت ہے اور کبھی جرالی صاحب ناسبی ہو گئے ہیں چونکہ اس کے اندر خود رفضیت ہے تو اس کے بنیاد پر یہ ہر ایک کو ہی معاذ اللہ کہ جب بھی کوئی قرآن سنت کے عین مطابق آل بیت اتھار رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس نفوس کی محبت اور صحابہ اکرام علی مردوان کی مقدس نفوس کی محبت کو قرآن سنت کے آئینے میں رہ کر پیش کرتا ہے تو یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ نسبی ہو گیا ہے افراد و تفریض سے پاک عقیدہ آل سنت ہے جو کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے حضرت قبلہ کن ظلم عزید شرف ہو اپنے امام امامی علی سنت قدیس حضرت عزیز کے نقشے قدم پر چل کر پیش کر رہے ہیں اور اس موصوف کی جو بدباطنی ہے اور جو اس کے باطل عقائد و نظریات ہیں جو لوگوں میں یہ پرموٹ کر رہا ہے اور سامنے جو اس کے لوگ سامعین و ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اس پر کوئی الہام ہو رہا ہے یا اس کو کوئی کشف ہو رہا ہے جو ہم کو یہ بیان کر رہا ہے الحمدللہ ہم آخری سانس تک عقیدہ یال سنت نظریات یال سنت کا دفاع اور تحفظ کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جلال جلالہو کی برگہ اکتس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدہ پر قیم و دیم رکھے وما توفیقی اللہ باللہ